اسلام علیکم دوستوں میں ہوں ڈاکٹر زہر آمید کرتے ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے اور اللہ حمد میں ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں مطابق کے بارے کہتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ وہ لکھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ سب پیاری سی باتیں آج جو میں ٹپ بتاؤں گی 20 اتت تک وزن آپ کام کر سکتے ہیں صرف ایک ہفتے کے اندر در صرف یہ چیز آپ کو جو میں بتاؤں گی وہ آپ نے ایک مشروع بنا کے پینا ہے ایک ڈرنگ بنا کے پینا ہے جو دوسا پینا ہے بہت ہی آسان اور قیمتی توٹکہ ہے جو آپ کو ایک پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا میرا سب سے پسند دیدہ نسخہ ہے چلیں شروع کرتے ہیں ان چیزوں میں ہمیں ضرورت ہوگی جو ہے منٹ یعنی پردینہ پردینے کے پانی کو آپ اچھی طرح اُبال لیں ایک آپ نے گرین رنگ کا پانی آپ کو درکار ہوگا پانچ منٹ کے بعد تازہ پدینہ لیں یا پھر پنساری سے بھی پدینہ خوشک پدینہ مل جاتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہو آپ نے کہہ کرنا ہے پدینہ لینا ہے اور آپ نے کالا زیرہ لینا ہے پدینہ اور کالا زیرہ آپ نے یہ دونوں چیزوں کو ٹھیک ہے کالا زیرہ آپ جب آپ ٹی بنا لوگے آپ نے تب استعمال کرنا ہے پدینے کی آپ نے پتیوں کا جب ارک نکال لینا ہے تو اس میں تھوڑا سا شہد یا پھر گھڑ کا ایک پیس ڈال دو تاکہ ہلکا سا میٹھا ہو جائے تاکہ آپ کو کڑوانا لگے اب آپ نے کالا زیرہ آدھی چمج رات کو سوتے وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے رات کو سوتے وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ مٹاپا آتا تو بہت جلدی ہے لیکن اتنی آسانی سے نہیں جاتا کیونکہ مٹاپے کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اس سے بہلے کہ میں آپ کو اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی جلدی جلدی سے جس جس نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ میں لائف آکے آپ کو یہ چیزیں بنا کر دکھا سبا دیکھئے آپ نے یہ مشروع جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے رات کو پینا ہے رات کو اور صبح کو دو ٹائم میں ہمیشہ کہتی ہوں دو ٹائم پیا کریں رات کا وقت جب آپ کو بھر کے کھانا کھالے تو کم از کم تھوڑا سا چلا کریں لیکن سونے کے بعد آپ نے یہ لازمان کر کے سونا ہے یقین مانے جب یہ پیٹ کے اندر ورک کرے گا تو جب صبح آپ فرش اور آپ کا پیٹ میں نارمل ہوگا آپ کا پیٹ میں جلن نہیں ہوگی درد نہیں ہوگا آپ کو قبض نہیں ہوگی جب سے بڑی بیماری ہی قبض ہیں جو آپ کے پیٹ میں مٹاپے کو جگہ دیتی ہے اگر یہی نہ ہو تو کبھی آپ کو مٹاپہ نہ ہو ٹھیک ہے تو گڑ شکر اور شہد یہ کبھی بھی قبض نہیں ہونے دیتے قبض نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ مل سکتا ہے دو ٹائم آپ نے صبحوں نے حارموں اور رات کو سوتے ہو کری کرنی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں بہت پیاریٹی پر امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ کی انسانوں کی پریشان خار لوگوں کی مدد کرنا ایرازت ہے اللہ حافظ اتنی نائنہ سے وڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ سیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام دلیوز آپ تک پہنچ